بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اگرامی امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت شہوں گے ناظرین اگرامی بھارت کے اندر آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عراب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج متحرات ہماری ماں سیدہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی انہا کے متعلق جو توہین امیز کلمات کہے گئے اور جو باتیں کی گئی اس کے بعد پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی جانب سے شدید ردعمل سامنے آیا اور بھارت کو اس کی اوقات یاد دلا دی گئی جس کے بعد بھارتی سرکار خاص طور پر بی جے پی اور نرندر مودی کو گھٹنوں کے بال آ کر مسلمانوں کے سامنے یہ تسلیم کرنا بڑا کہ ان سے ایک بڑی غلطی ہو گئی ہے اور وہ اب اس کی معافی طلب کر رہے ہیں لیکن ناظرین اگرامی وہ خاتون اور وہ ایک مرد جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک ذات کی توہین کرنے کی کوشش کی تو پورے بھارت کے اندر فسادات پھوٹ پڑے اور اسی کے نتیجے میں ان لوگوں کو ایک بطرین انجام سے دوچار ہونا پڑا یہ معاملہ کیا ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا جائے گا لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آگے بڑھنے سے قبل تمام نئے آنے والے دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کر کے بلائکن کو پرس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو پر وقت ملتی رہے اس ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا بھی مت بھولیے اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نظرین گرامی بھارت کے اندر یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے خاص طور پر جب سے بھارت میں بی جے پی سرکار اور نرندر مودی برسر اقتدار آیا اس وقت سے خاص طور پر مسلمانوں کو نشانہ بنا لیا کیا ہے کبھی مسلمانوں کو گائے کا گوشت کھانے کا بہانہ بنا کر قتل کر دیا جاتا ہے کبھی کشمیر کے اندر مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے اور کشمیر پر خصوصی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے مکمل طور پر کرفیو لگا کر باہر نکلنے والے بچے سے لے کر بوڑے کو گولیوں سے بھون دیا جاتا ہے کبھی یہ نرندر مودی سرکار خواتین کے پردہ کرنے ہجاب پہننے پر پابندی لگاتی ہے اور مسلمان خواتین کو براہنا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یہاں تک کہ وہ تمام مساجد جو بھارت کے اندر گزشتہ سو سال سے موجود ہیں ان کے اندر نماز پڑھنے پر پابندی آیت کر کے ان مساجد کو مندر بنانے کی کوشش بھی اس نرندر مودی سرکار کے برسر اقتدار آنے کے بعد بہت تیزی سے کی جا رہی ہے لیکن ناظرین گرامی یہ وہ تمام ایسے معاملات ہیں جو کوئی بھی مسلمان برداشت کر سکتا ہے کیونکہ یہ کسی بھی مسلمان کی اپنی ذات تک کا وصلہ ہے اور ذاتی معاملے پر مسلمان کسی حد تک برداشت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں لیکن ناظرین گرامی جب واقعہ معاملہ آقا اے دو جہاں نبی کریم رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کا ہو تو مسلمان کی جان تن من دھن اور مسلمانوں کے بچے ان کے اباؤ اجداد ان کے والدین آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں بھارت کے اندر ایک گھٹیا اور لائن عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی تو صرف بھارت کے اندر ہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں موجود مسلمانوں کی جانب سے ایسا شدید رد عمل سامنے آیا کہ بھارتی نرندر مودی سرکار کو گھٹنوں کے بلا کر معافی مانگنی پڑی نپور شرما جو کہ بھارت کی برسر اقتدار بی جے پی پارٹی کی ترجمان ہے اس کی جانب سے آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ماں امہ آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کے متعلق نہ زیبہ کلمات ادا کیے گئے اور نہ صرف کلمات ادا کیے گئے بلکہ وہ اس پر ڈٹ کر کھڑی رہی ہستی رہی اور پھر ڈلی میں بھارتی برسر اقتدار پارٹی بی جی پی کے ترجمان نویندر شرما کی جانب سے بھی ایسا ہی کیا گیا اور اس ویڈیو کو آگے پھیلانے کی یعنی نپور شرما کی حمایت کرنے کا اعلان کیا گیا پوری دنیا کے اندر مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے اور خاص طور پر عرب ممالک کی جانب سے جلدیمل سامنے آیا عرب ممالک نے یہ فیصلہ کیا کہ بھارتی پروڈکٹس یعنی بھارت جو چیز تیار کر کے عرب ممالک ایکسپورٹ کرتا ہے ان کو اپنی مارکٹ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا جائے گا اور وہ تمام لوگ جو بھارتی ہیں جو ہندو ہیں جو ان ممالک میں کام کر رہے ہیں انہیں ان کے ملک میں واپس بھیجوا دیا جائے گا اور معاشی طور پر بھارت کو ایک ایسا نقصان پہنچا جائے گا کہ بھارت کی روح کام چاہے صرف ابھی یہ فیصلہ کیا ہی گیا تھا کہ بھارت نے فوری طور پر نریندر مودی سرکار کے حکم پر نپور شرمہ اور دھلی کے اس ترجمان کو اپنی پارٹی سے فارق کر دیا اور وہ ٹر گئے کہ معاشی طور پر اگر ان لوگوں کو واپس بھیجوا دیا گیا تو بھارت بہت زیادہ کمزور ہو جائے گا ناظرین اگرامی آج کے اس طور میں معیشت ہی وہ بڑا تھیار ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب فرانس میں یہ حرکت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کارٹون ایسے نازیبہ صورت میں بنائے گئے اور یہ توہین کی گئی تو اس وقت بھی یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ دنیا بھر میں مسلمان فرانسیسی پروڈکٹس کا بائیکارٹ کریں گے ابھی صرف یہ فیصلہ ہوا اور اس پر عمل شروع ہوا تھا کہ فرانس کے صدر کو سامنے آ کر معافی مانگنی پڑی اور مسلمانوں کے جذبات مچروح کرنے پر اپنی شرمندگی کا اظہار کرنا پڑا لیکن ناظرین اگرامی بھارت کے اندر تمام مسلمان اس وقت سراپا احتجاج اور بھارت کے ہمسائے میں موجود پاکستان کی جانب سے بھی شدید ردعمل سامنے آئے اور یہ مطالبہ کیا گیا کہ یہ دونوں افراد جنہوں نے یہ حرکت کی ہے انہیں ایک تو کیفرے کے ہزار تک پہنچائے جائے اور آئندہ کسی کی یہ جرت نہ ہو کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کرنے کی کوشش بھی کر پائے البتہ بھارتی مسلمانوں کی جانب سے یہ مطالبہ رکھا گیا ہے اور ان کی جانب سے یہ کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ جہاں پر یہ نوپور شرما اور نویندر شرما ہمیں کہیں باہر نظر آئے یعنی یہ عوام میں موجود ہوں تو انہیں ٹرین کی پٹری پر لٹا کر اوپر سے ٹرین گزار دی جائے ان کا یہی انجام ہونا چاہیے اس کے لیے پولیس کی جانب سے ان دونوں کو حفاظتی طور پر سیکیورٹی میں رکھا گیا ہے اور کوئی نہیں جانتا کہ اس وقت یہ دونوں کہاں ہیں لیکن بھارت کے اندر مسلمان اس وقت اتنے زیادہ مشتعل ہو چکے ہیں اور وہ اس قدر زیادہ غصے میں ہے کہ ٹرین کے پاس ان کی جانب سے مکمل تیاریاں کی گئی ہیں اور اس انتظار میں ہے کہ جب بھی یہ دونوں سامنے آئے تو انہیں اٹھا کر ٹرین کی پٹری پر لٹا دیا جائے اور اوپر سے ٹرین کو گزار دیا جائے کہ ان کا یہی انجام ہونا چاہیے ناظرین گرامی یہ بات واضح ہے کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان کسی بھی طرح کی عذیت کو برداشت کر سکتا ہے جس طریقے سے فلسطین کے اندر مسلمانوں پر ظلم کے پہار توڑے جاتے ہیں سوالیہ کے اندر کشمیر کے اندر مسلمانوں کو ظلم کا نشانہ بنایا جاتا ہے ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے مسلمان یہ سب برداشت کر سکتے ہیں اپنی ذات پر ہونے والے ظلم کو مسلمان برداشت کر سکتا ہے لیکن جب معاملہ آقائد جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اکتس کا آئے جن کے متعلق اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرما دیا کہ وَرَفَانَا لَقَذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے تو ناظرین اگرامی یہ جو لوگ آق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ماذا اللہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو گھٹا دیا ہے تو یہی بے وقوف لائن اور خسارے والے لوگ ہیں کہ دراصل وہ اپنا بیڑا غرق کرتے ہیں ان کی اپنی قسمت پھوٹتی ہے کہ ان کا انجام عبرتنات بن جاتا ہے دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو اللہ نے بلند کیا ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ سے بلند تھی اور یہ ہمیشہ ہمیشہ بلند رہے گی اللہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اکدس کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے والا بنا دے آمین یارب العالمین امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کرنا مد بھولی اور جانے سے قابل چینل کو سبسکرائب کر کے بھل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ کو بروقت ملتی رہیں